لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے اپنے نام عارض کا مطلب پوچھا ہے یہ عین، الف، رے اور اردو میں اگر کہیں تو زاد اور عربی میں کہیں تو عین، الف، رے اور دواد یہ چار لیٹرز ہیں ان سے مل کر یہ نام لکھا جاتا ہے انگریزی میں اے اے آر آئی زی کر کے لوگ لکھتے ہیں دراصل یہ جو لفظ ہے نا عارض یہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے سورة الاحقاف کی آیہ نمبر ٹوئنٹی فور میں ہے جس میں اللہ عز و جل ذکر فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِل تو عارض جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے نا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو کہ بادل کی شکل میں تو بادل کی شکل میں عارضن کا مطلب آ گیا اچھا اسی آیت میں یہ لفظ دو دفعات آتا ہے تو فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِل اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضًا مُمْطِرُنَا عَارِضًا مُمْطِرُنَا تو عارض جو آیا نا بادل کے معنی میں آیا ہے تو ایک جگہ بادل کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ علماء لغت جو ہیں وہ اور کیا کیا کہتے ہیں کہ قرآنِ قریب میں تو یہ نام آ گیا کونسی سورہ سورة الاحقاف آیہ نمبر 24 میں دو دفعی آ گیا اچھا بعض لوگ اس کو اے آر آئی زی بھی لکھتے ہیں انگریزی میں بعض اس کو اے آر ای زی بھی لکھتے ہیں مختلف سپیلنگز ہیں نا تو اس طرح محمد کے جیسے بہت سارے سپیلنگ ہوتے ہیں تو اسی طرح عارض کے بھی بہت سارے سپیلنگ ہیں اچھا تو قرآن میں تو کیا ہوگی ایک ایسے بادل کا نام ہو گیا عارض جس کے اندر پانی ہو جس کو کہتے ہیں نا rain bearing cloud اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے علاوہ بھی اس نام کے کچھ مطلب ہیں تو بعض نے لکھا کہ اس کا معنی جو ہے وہ ایک respectable man کے بھی ہوتے ہیں respectable man ایک ایسا آدمی جس کی عزت کی جائے دیکھیں نا جیسا بارش ہے ایک بادل ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے تو ایک ایسا بادل ہے جو نفع پہنچانے والا ہے تو ایک معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایک معنی میں اس کو intelligent کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اقل مند اسی طرح leader کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ leader بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اسی طرح حاکم ruler اچھا اسی طرح ایک ملک کا leader ان ان معنوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تو بہرحال یہ چند معنی ہیں اس نام عارض کے اگر عربی میں کہہ رہے ہیں اور عارض کے اگر اردو میں کہہ رہے ہیں کیونکہ اردو میں ضاد نہیں ضاد پرناؤنس کیا جاتا ہے اچھا ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ غلطی قرآن میں بھی کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ ضاد ہے ضالین ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ اب عربی کی لغت سے آپ نکل گئے ہیں آپ اردو کی طرح پڑھ رہے ہیں اس کو تو وہ مغضوب نہیں مغضوب ہے اور ظالین نہیں وہ ضالین ہے ضا ہے وہ اسی طرح اردو میں بعض چیزیں نہیں ہوتی جیسا عین ہے وہ لکھا جاتا ہے عین بولا نہیں جاتا غین وہ اتنی قوت سے نہیں بولا جاتا خا اتنی قوت سے نہیں بولا جاتا حا اتنی قوت سے نہیں بولا جاتا حا کو اتنا ڈیپ سے نہیں بولا جاتا وہ اردو کی لغت کے مخارج ہیں لیکن جب آپ عربی پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو جہاں تجوید کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی تجوید کا حصہ ہے کہ مخارج کا بھی خیال رکھیں گے کہ کون سا چیز کہاں سے ادا ہونی چاہیے بہرحال یہ لفظ عارض یا عارض نام کے معنی ہے